دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے باقی اسے مل کر پتا چلے گا کہ وہ کیسا ہے آئیشہ کے لیے رشتہ آیا لڑکا اپنا کوئی بزنس کرتا تھا آئیشہ موڈرن لڑکی تھی اس کو ایک ایسے ہمسفر کی تلاش تھی جو انڈین فلموں کی طرح رومانٹک ہو پاکستانی فلموں کی طرح سلطان راہی ٹائپ ہو جس کی آواز میں ایک مٹھاس ہو جو موڈرن ہو کسی ناول کے ہیرو کی طرح بہت پیار کرنے والا ہر خواہش پوری کرنے والا ناراض ہونے پہ محبت سے منانے والا پڑا لکھا اچھی جوب بڑا گھر اور ایک عدد بڑی گاڑی آئیشہ اس سے پہلے کوئی پچاس لڑکوں کو ریجیکٹ کر چکی تھی اب کی بار میسٹر سجاول نے ریجیکٹ ہونا تھا آئیشہ سجاول کی تصویر دیکھ رہی تھی دیکھنے میں تو بڑا برگر بچا لگتا ہے دیکھتے ہیں یہ کس ٹائپ کا ہے وہ دونوں ڈینر پہ ملنے والے تھے آئیشہ ٹائم دیکھ رہی تھی سات بجے ملنا ہے ابھی سات بجنے میں بیس منٹ باقی ہیں وہ کون سا ٹھیک وقت پہ آئے گا میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں گی سجاول سات بجنے سے بیس منٹ پہلے پہنچ چکا تھا وہ انتظار کرنے لگا آئیشہ کا آئیشہ ساڑھے سات بجے پہنچ گئی آئیشہ تصویر والے لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھی اتنے مسجاول کی کال آئی میڈم اپنی لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں ٹیبل نمبر چودہ پہ وہی ہوں میں آئیشہ پاس پہنچی سلام کیا سجاول نے اٹھ کر کرسی پہ بیٹھنے کا کہا آئیشہ حیران تھی یہ کیا ہے تصویر میں سماڑ سے ہو سٹائلش پینٹ کوٹ پہنا ہوا اور حقیقت میں موٹے سے یہ کیا پرانے زمانے کے ویلن کی طرح ہیر سٹائل بنایا ہوا ہے سجاول مسکر آیا آپ کو سچی بات بتاتے ہیں ہم پہلے سماٹ ہوا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ ہم موٹے ہو گئے لیکن اتنے بھی موٹے نہیں ہیں آئیشہ مو بنا کر بولی تو پھر پرانی تصویر کیوں بھیجی تھی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے پچاس لڑکیاں ریجیٹ کر چکی ہیں صرف میری تصویر دے کر ریجیٹ کر دیتی ہیں اس بار میں ملنا چاہتا تھا اس لڑکی سے جو مجھے ریجیٹ کرے گی اس لئے پرانی تصویر بھیج دی آئیشہ اٹھی اور تنز کرتے ہوئے بولی پہلی ملاقات میں ہی تم نے فراد دھوکا اور جھوٹ بولا میں جھوٹے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکتی گوڈ بائے آئیشہ جانے لگی سجاول نے آواز دی آئیشہ جی بات تو سنیں میں یہاں آپ سے رشتہ نہیں کرنے آیا میں جانتا تھا آپ تو کیا مجھے کوئی لڑکی قبول نہیں کرے گی نہ مجھے بات کرنے کا سلیکہ ہے نہ ڈھنکے کپڑے پہنے آتے ہیں شکل سے بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوں آپ اگر آ گئی ہیں تو کم سے کم ڈینر ہی کر لیں ساتھ اس کے بعد آپ اپنے راستے میں اپنے بس پہلی اور آخری بات مان لیں ایشہ پہلے جانے لگی پھر بیٹھ گئی ہائے میری قسمت اکیامہ لڑکے ریجیکٹ ہو گئے پتہ نہیں کب کوئی آئے گا میری لائف میں سجاول مسکرا کر بولا آپ جتنی خوبصورت ہے نا اللہ نے آپ کے لئے کوئی آپ سا کہیں نہ کہیں بنایا ہوگا آئیشہ نچاہتے ہوئے بیٹھ گئی کتنا پڑے لکھے ہو آئیشہ جی معصر کیا ہوا ہے لیکن سچ بتاؤں اس ملک میں پڑھنا فضول ہے پڑھ لکھ کر کون سا کوئی جوہ مل جاتی ہے آئیشہ سجاول کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اچھا تو اتنے پڑے لکھے ہو پھر اتنی سادگی کیوں آئیشہ مجھے سادگی پسند ہے کیونکہ میں گریب فیملی سے ہوں عمر بھر سکول کالج یونیورسٹی سر پر سرسوں کا آئل لگا کر جاتا رہا ہوں جل لگا کر بالوں کو سٹائلش بنانا مجھے اچھا نہیں لگتا ویسے بھی انسان کا کردار خوشبودار ہونا چاہیے ظاہر خود با خود لوگوں کو پسند آ جاتا ہے آئیشہ سجاول کی باتوں سے متاثر ہو رہی تھی اچھا تو کتنے بہن بھائی ہو آئیشہ جی ہم پانچ بھائی اور ہماری ایک بہن ہے جو مجھ سے بڑی ہے سب بھائی شادی شدہ ہیں اور مجھے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار ہی نہیں آئیشہ مند میں کہنے لگی تم پینڈو کو کون دے گا اپنی بیٹی اچھا بتاؤ زندگی کا ایسا لمحہ جو کبھی بھول نہ پائے ہو مسکرانے لگا میں کالج پڑھتا تھا بہت سمار سا تھا ایک دن ہمارے کالج میں ایک شخص آیا جو رو رہا تھا میری بیٹی کو او پوزیٹی بلڈ کی ضرورت ہے کہیں سے نہیں مل رہا اگر بلڈ نہ ملا تو میری بیٹی مر جائے گی میرا بلڈ او پوزیٹی بھی تھا لیکن میں خود بہت کمزور سا تھا میں پھر بھی اس شخص کے ساتھ ہسپیٹل گیا اور بلڈ دیا ڈاکٹرز کو منع کر رہے تھے لیکن میری زد تھی اور پھر اس لڑکی کو اللہ نے زندگی عطا کی ہسنے مسکرانے لگی بس بس لڑکی کا مسکرانہ مجھے کبھی نہیں بھولتا اچھا بتاؤ کھانے میں کیا پسند ہے میڈم کھانے میں مجھے ہر چیز پسند ہے لیکن میرا فیورٹ ایک پیالے میں دو ڈال کر اس میں باکر خانی کو ڈال کر پھر چمچ سے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور عام کے اچار کے ساتھ سوکی روٹی کھانا آئشہ شکر ادا کر رہی تھی اس ڈنگر کو پہلے سمجھ لیا اچھا یہ بتاؤ کیا بزنس ہے تمہارا آئشہ میڈم بزنس کیا بھلا میرا ایک ڈہابہ ہے لوگوں کو کھانا بنا کر کھلاتا ہوں جوب ڈھونٹا رہا رشوت مانگتے تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے پھر تھک ہار کر جو پیسے تھے پاس ان کا ڈہابہ کھو لیا اللہ کا شکر ہے اب میں عزت کی کما رہا ہوں اتنے میں کھانا آیا ویٹر کے ہاں سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ گئی سارا کھانا سجاول پہ گر گیا کپڑے خراب ہو گئے سجاول نے ویٹر کی طرف دیکھا بھائی جان کچھ پریشان سے لگ رہے ہو خیریت ہے نا آئشہ حیران تھی بجائے ڈانڈنے کے اس سے ہمدردی کر رہا ہے میں ہوتی تو اس کے موں پہ تھپڑ مار دیتی ویٹر آہستہ سے بولا سر جی ایم سو سوری میں صاف کر دیتا ہوں سجاول واشروم گیا کپڑے صفائی کیے پھر آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا کھانا آیا کھانا کھانے لگا چاکو چمچ کی بجائے ہاں سے کھا رہا تھا دیسی سٹائل میں کھانا ختم ہوا دونوں جانے لگے آئشہ بل ادا کرنے لگی سجاول نے آئشہ کی طرف دیکھا اور پیار سے بولا ہم دونوں بل ادا کریں گے آدھے پیسے آپ دیں کیونکہ ہم دونوں کو یاد رہے یہ ڈینر اور مجھے یہ یاد رہے کہ میرا اکیامن بار ریجیکٹ ہونا سیلیبریٹ کیا گیا تھا آئشہ سجاول کی طرف دیکھ کر بولی اوکے میسٹر سجاول تھانک یو خوش رہیں امید کرتی ہوں آپ کو کوئی جلد آپ جیسی مل جائے گی آئشہ نے ٹیکسی والے کو اشارہ کیا سجاول آئشہ سے کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر تر ڈروپ کر سکتا ہوں آئشہ نے انکار کر دیا نہیں نہیں سر میں چلی جاؤں گی سجاول آئشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اچھا تو آپ کی طرف سے بھی انکار ہے آئشہ مسکرانے لگی جی ہاں بالکل میری طرف سے بھی انکار ہے سجاول مسکر آیا قسم سے آپ میرا دل ہی رکھ لیتی مزاک میں ہی کہہ دیتی قبول ہوں میں آئشہ نے بائے بولا اچھا آئشہ جی آپ بھی اپنا خیار رکھیے گا اور ہاں ایک آخری بات آئشہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی ہاں جی میڈم ویسے نہ مجھے باتوں کے پھول سجانے نہیں آتے لیکن ایک بات کہوں آپ بہت اچھی ہیں ملنا نہ ملنا قسمت کی بات ہے لیکن آپ کو دیکھ کرنا دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی ہے سجاول نے اپنی بائیک سٹارٹ کی جانے لگا آئشہ سے کہنے لگا میڈم یہی اوقات ہے میری پرانی سی بائیک میرا ماننا ہے کسی کو بڑے بڑے خواب دکھانے سے اچھا ہے اپنی حصیت کے مطابق وادے کرو خواب دکھاؤ تاکہ رشتوں میں مضبوطی رہے ایک دوسرے کے دل میں عزت رہے جھوٹ بول کر کسی کو خوشی دینے سے بہتر ہے سچ بول کر بروسہ قائم رکھا جائے نہیں جانتا میری ہم سفر کون اور کیسی ہوگی لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کبھی دکھ کانسو سے نہ دوں گا اچھا میڈم چلتا ہوں اور آپ کا نمبر ڈیلیٹ کر دوں گا ہائے اللہ حفیظ عائشہ گھر گئی بہن نے پوچھا ہاں آپ پی کیسا تھا سجاول عائشہ خاموش تھی اپنے کمرے میں چلی گئی سجاول گھر آیا ماں نے پوچھا کیا کہتی عائشہ سجاول کو سخت لہجے میں بولا امی بس آپ کی بار تھک گیا ہوں اس نے بھی ریجٹ کر دیا اب میں نے نہیں کرنی شادی امی حوصلہ دینے لگی اللہ کی بہتری ہوگی پریشان نہ ہو سجاول اپنے ڈہابے پہ چلا گیا اتنے میں عائشہ کی کول آئی سجاول صاحب سجاول جھٹ سے بولا عائشہ میڈم عائشہ ڈانٹ کر بولی میرا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا سوری میڈم ابھی کر دیتا ہوں عائشہ مسکرانے لگی سجاول کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے نام کے ساتھ تم ہرہ نام لکھ سکوں سجاول چون گیا کیا مطلب میڈم عائشہ پیار سے بولی اگر میں کہوں مجھے آپ قبول ہو تو سجاول کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلکا عائشہ میڈم میری سادگی میری پرانی سی بائک میرا ڈہابہ کیا قبول ہے آپ کو اور میں موٹا بھی ہوں عائشہ مسکرائی سجاول تم بہت فرشتہ دل شخص ہو دکھاوے کی زندگی نہیں جیتے سچے اور مخلص انسان ہو رشتوں کو نبھانا جانتے ہو بڑے دعوے اور جھوٹے خواب نہیں دکھاتے ایماندار ہو اور میں جانتی ہوں آپ کا ساتھ پانا خوش قسمتی ہے اور میں کسی مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی میں پاگل بڑا گھر گاڑی دولت بڑی جو والا ڈھونڈ رہی تھی لیکن آپ سے ملنے کے بعد احساس ہوا خوش گوار زندگی کے لیے عزت دینے والا خیال رکھنے والا شبنم دل ہمسفر ضروری ہے کیا فرق پڑتا ہے میں کتنی پڑی لکھی ہوں یا کتنی خوبصورت ہوں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکے طلاق لیے رو رہی ہیں سجاول کیا مجھے قبول کریں گے کیا اپنے ڈھابے پر کھانا کھلائیں گے کیا مجھے بائیک پہ بٹھا کر لانگ ڈرائیو لے کر جائیں گے سجاول محبت کے سجدے ادا کرنے لگا آئیشہ میری طرف سے تو ابھی تین بار قبول ہے آئیشہ رونے لگی سجاول بس وعدہ کرو کبھی خود کو نہیں بدلو گے یوں ہی چاہو گے سجاول نے ہاں میں جواب دیا ڈھول باجہ گانا ساز دھمال دھما کے بارات آئی شادی ہو گئی آئیشہ سجاول کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے میں نے دولت بڑا گھر گاڑی موڈرن لڑکا اچھی جوب والے کا انتخاب نہ کر کے بہت اچھا کیا ایک شہزادے کو اپنے مقدر میں لکھ لیا ورنہ اپنی تعلیم اور خوبصورتی کے غرور میں شاید ایک خوشگوار زندگی نہ گزار سکتی اب آئیشہ کو بھی دودھ میں باکر خانی ڈال کر چمچ کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے اب بڑی گاڑی کی جگہ اسے سجاول کے ساتھ بائیک پر سفر کرنا اچھا لگتا ہے خوشیاں بڑے گھر میں نہیں دولت خوبصورتی سے نہیں ایک باخ لاک اور مخلص ہم سفر سے قدم چونتی ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے